سرکاری یونیورسٹیز میں افغان مہاجرین تھیرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تین یونیورسٹیز کے سب کیمپسز میں بیس ہزار افغانی قیام پذیر ہوں گے یویٹی سب کیمپس جی سی یونیورسٹی کو خالی کرانے کا فیصلہ یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے سب کیمپس بھی خالی کرائے جائیں گے یونیورسٹیز میں طلبات ملاقمین سے رہاشی خالی کرائے جائیں گی بیس ہزار افغان مہاجرین کو ٹھہرانے کے لیے انتظامات کیے جا رہی ہیں تینوں سرکاری یونیورسٹیز کے کیمپسز خالی کرائے جائیں گے یہ سوالے سے مزید بات کریں گے اکمل سومرو سے جو اکمل سومرو بتائیے گا کہ اب یونیورسٹیز میں افغانی مہاجرین کو ٹھہرائے جائے گا جی بالکل یہ آخری وقت میں یونیورسٹی حکام کو اطلاع دی گئی ہے کہ لاہور کی جو تین بڑی سرکاری یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹی آف انجینڈنگ اینڈ ٹکنالوجی گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے کالا شاہ کاکو کیمپس خالی کرائے جائے گا اور ان کیمپس کے ہاؤسٹلز میں افغان مہاجرین کو جو ہے وہ ٹھہرائے جائے گا ان افغان مہاجرین کی تعداد بیس ہزار تک بتائی جا رہی ہے جنہیں ان سرکاری یونیورسٹیزوں کے ہاؤسٹلز میں ٹھہرائے جائے گا اور ان ہاؤسٹلز کے کمروں کو جہاں پر طلبہ و طالبات رہائش پذیر ہیں خالی کرائے جا رہے ہیں اسادزہ سے بھی کمرے خالی کرائے جا رہے ہیں اور اسی طرح یونیورسٹی کا جو کالا شاہ کاکو کیمپس ہے یہاں پر پچاس سے زائد کولی سہرکار بھی تائینات کر دی ہیں اور ہاؤسٹلز کے جو کمرے ہیں وہ افغان مہاجرین کے لیے مختص کیے گئے ہیں اس حوالے سے جو ان تینوں یونیورسٹیوں کے طلبہ اور اسادزہ ہیں ان کی جانب سے شک رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے ہاؤسٹلز اور کمرے خالی یونیورسٹیز کے اسادزہ اور طلبہ اس پیسلے سے ناکوش نظر آ رہی ہیں اکمل سمرو بہت شکریہ آپ کا